بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سامین اکرام سنین مصر و فلسطین میں وہ عظام اینے سنین مصر و فلسطین میں وہ عظام اینے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا اے سیمار وہ سجدہ روح ذنی جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں نمبر و محراب سامین اکرام آدم اسلام دے حالات تورے سامنے آدھے بیان کرنی ضرور تنی مسلمان دے بچے بچے دا دل زخنی ہیں کہ مسلمان دا قون پانی نرمی سستا اور ارزان ہوگی انہی بے دردی نہ مسلمان قتل ہو رہا کہ گاجر موری بھی انہیں ضرور نہ نہیں کرتی گا اور مسلماناتے بحصی انہی تاریہ بے ستواندہ مسلمان ملکہ انہی تاریہ بے ستواندہ مسلمان دے بچے دل زخن ملکہ انہی تاریہ بے ستواندہ مسلمان دے دل زخن ملکہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا بے ہوئی رمضان و مبارک سی ساراں تاریخ سی مسلمان صرف تین سو تیرہ سی انہیں کل تھیار بہت تھوڑے سی کورے بھی نہ ہوندے برابر سی مقابلے تین گناہ وڈی تاکت سی مگر مسلمان دے مدلی اللہ دا ہزار فرشتہ اترے مسلمان دے مدل ہوئی ایک گلہ جڑی ہے نا تو خود سادہ یقین دے مدل ہونا شروع ہو گیا بے ہونو خدا کتھے ہیں دھونو دے فرشتے کتھے ہیں اور کفار بھی شماعت کر دے ہیں ٹھٹھا کر دے ہیں مسلمان دے اگر دین سچاد ہونے نا دی مدلی انہا خدا کیوں نہیں ہوں اس پاروں میرا تو اداسار اندہ کام میں ہے بے کسے دی شکایت نہ کریئے کسے دی شکایت نہ کریئے کسے دن برا کیا کہ اپنا دلنا ہے جڑا مطمئن کر لیئے فلانا ساڑنا کر رہا سانو اپنے اپنے بکھنا چاہیے رب اسیوں مسلمان رہ جنادی مدلی خدا دے فرشتے ہوں دے یہ اسیوں نہیں رہ یہ سادھا گلہ کرنا سادھا سوچنا بے ہون خدا کتھے ہیں یہ ٹوٹھی کر لیا خدا ہون بھی اسے ترہیاں دے فرشتے بھی اسے ترہاں مگر مسلمان وہ نہیں جنادی مدلی خدا دے فرشتے ہوں دے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گربوں سے کتار اندر کتار اب فرشتے ہوں نہیں یہ لڑٹے ہوں دوانے وردیاں پہنیاں مگر مسلمان ہیں رمضان مبارک نے دینا ہوں دے شرم بھی بات ہے اخبار پر ہے کہ عیسائیاں دا کرسنس دے ہوں دا یہ عیسائی دکاندار اپنے سعودے سستے کردندے کہ عیسائی عید دلیت فکرہ منا ہوں مگر مسلمان دا رمضان ہوں دا دا کمیٹیاں بندیاں حکومتی زور لاؤن دیئے نامراض لوگ کی انتاج اضافہ کرنے ہیں یہ ہو جائے لوگ ہیں اور رمضان شریف ہوں گزرے آئے تُسی ویکھنا بے مسلمان بے آنکھ ہو جانی ہیں نمازی کٹ جانے ہیں یہ ہو جائے نیمالی خدا رون کی خکر پئی ہے بے فرشتے اتاردہ پھرے اے ذلیل ہوں رسوا ہوں ہوں نے اگر غالب دی زمان کے گلا کرن ہوں ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب نے فرشتہ نے گستاخی آدم علیہ السلام دی شاند کرن جی یہ بناؤن لگا اللہ نے ڈانٹ دیکھتی کہ تُسی کون جی یعنی ساڑھے بارش فرشتہ کو نہ سونا چاہا وہ نے چھٹر پہ رہے اور خدا کوئی نہیں پتہ کر رہے اس پاروں کسے دن شکیب دی بجائے مسلمانوں نے اپنا موں شیشت دیکھنا چاہی رہا ہے کہ کوئی اسلام پلے ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود تم مسلمانوں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوں کاخرانوں شرم ہوں دیا پہ سادھا کوئی کریکٹر ہے گا سادھا کوئی زبان ہے گیا بادے دے چھٹھے دے چیزیں ملاوٹ کر رہے تو مر کے خدا کو مل مند دے اور خدا بھی مل نہیں ہوں دی پھر کنے نیک لوگ کا جنہ نے کئی وری منوں کیا بے مولی صاحب بے سادی تشریح کرو آنتم اور آلاؤنا انکنتم مومن اللہ تے قرآن چاہلا تسی مومن ہوگے تسیر دنیا تے غالب رہوگے ایک گل کی یا ہوں غالب کوئی نہیں بے مومن ہندے تے غالب رہی دے مومن کوئی نہیں ایمان ہندہ بلکل ہونوی اللہ تعالیٰ دیا فوجہاں اسے طرح نہ لیتے جا رہے اور خدا دے سامنے دنیا جہان دے ایٹم بانتے فوجہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور پھوپ مارکے اولا سکتے ہیں میرے مسلمان تے ہوئے میں مختر ہوں دو تل واقعات وڈیشن میں ترزکران بے مسلمان لبو بے ہگئے ہوں اے دنیا مسلمان ہگئے اسے نوہ اللہ میں اکبار رہو دے تو کیا نا تیرا اپنے آبانہ تجھے آبانہ سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتے ایک پس اپنے وڈے رکھ ایک پس اپنا آوے پھر دیکھ بے ہے کوئی مسلمانی نظر ہوں بھی یہ تجھے آبانہ سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار و کردار تُو ثابت و سیار تُو گللہ اندرین کرشبنا تے کان فرنسا ہوں دیا تے تیلی جین تے تُو قرآن جیدی تلاوات سن لئینا تے تھوڑی جین ناتا آدنیا تے خوش ہونا تے نا رسولوں ٹھک لیا اے دین دین جنہ سے انہیں ناتا پڑھنیا تے نا تلاواتا کچیاں انہیں دنیا در نیک بند کے دنیا نکی ہے امام ابن جوزی رحمت اللہ اور انہیں ایک بڑی چینٹی کتاب لکھی ہے کسے انہوں توفیق ہو گئے تو انہوں پڑے صفات تو صفات کہ صحابہ اکرام اور باتی جنہیں اولیاء اور نیک لوگو ہیں انہوں نے حرات بیان کی تکی چوٹی دے لوگوں نے حرات وہ دے اندر لکھ دے ہیں کہ ایک دے نا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی زمانہ حکومت ہے حکمران ہے حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ دیکھا وہ عمر رات بے وقت کی سے کارنوں روز چلا جاؤں دیکھ رہاں کہ میں اب کسی شرم نظمین جو بنا کہ کوئی مسلمانی یہ کہتے ہیں گی کہ بنا سی خدا کو اندعویٰ کری تو سالی مد کر ورنہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و کرم تیرس کہتا تو سرات ایک تو اٹھائے دے خدا دے بن جاؤں تو حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ دے ذہن کے تجسس پیدا ہویا کہ عمر رہا تھے تو کچھ رچاندار ہوئے وقت دا حکمران اور انہیں جہاں کہ جس سے عمر نکل گئے رضی اللہ عنہ تو گئے جو ٹھیک مائی سی تیری اکھاں دو انہیں سی تے لولی لنگڑی سی پاہج انہوں پوچھا اما اے بندہ کلوں دا تیر کون ہو دا اما انہوں نہیں پتا یہ مسلمانوں دا حکمران ہے اے خلیفہ اما نے کہا تو تر کئی زمانہ ہو گیا یہ روز بندہ آندہ اور میری خدمت کر کے میرے کردہ کورا صاف کرتی لگا حضرت طرح نے کہا اے حضرت لوگ دے رہے نا دی حکومت دی کیوں خدا مدنہ کرے اور دشمن بری نظر اٹھونتا اللہ کیوں نہ ہوں دے اکھا کرتی عمر دے رہا جا کے اوڑے چاروں دے بے انہیں یارت دے اور اوڑے کھانے پینے دا بندہ بس کرتی اور امام اے غزالی ہے کہ اے صرف ہوں ہے کیا تاں جنہاں دنیا ہوں نہیں مندی وہ انہیں چوٹ پولتے ہیں جنہاں تو ہڑے بڑے کو سیئے ہیں جنہاں گھلاں بڑھائیں ہیں ہوں کیوں نہیں واقعی مسلمان جنہاں خود دین دی بدنامی دے باعث ہڑے موں کارے جس پہ زنیاں دازالوں دی یہ نہاں دے بڑے کوئی نہیں ہے اہمین انہیں افسانیں بڑھائیں اے حضرت عمر دین کے مام اے غزالی رحمت اللہ نے فرماؤں جنہاں جنہاں کروڑ پتی یا لکھ پتی مگر توفیق نہیں کسے غریب دی خبر لیا انہوں نے گوان تے لیا نہاں بچیاں بیٹھیاں انہوں نے فکر نہیں اپنیاں بچیاں نہیں شادیاں دے لکھاں خرچ ہو جائے کسے نہینہ مجھلا جاسدی ہی ہزاری دے غریب مر رہے کوئی نہیں تو فرماؤں دے حضرت علی رضی اللہ دروازہ آکھت لیا میں علی کیوں علی در ساز بانان شاہی گرد نے مرحب خیبر بھی اللہ میں اقبال فرماؤں دے حضرت علی اور وہ بھی ستنو جڑے سے نا کوٹ کے رکھے اور وہ تھیلی دے مور لائی بے انہوں میرے پتر کھولنے لوگاں نے پوچھیا امیر المومین اے دے بڑے ہی تو ہم کی فکریں بے کسے نے کھالنے ہیں انہوں کی کوئی مور نہیں گا ہوا اسی سیل کر کے رکھ لیا فرمایا حسن حسین تو ڈرہ رہا ہوں دا حضرت علی کہ دہلے کوئی شاہ یا کہہ املادن پہودہ لحاظ کر کے نہ سکی تھا تاکہ املاد دا پتہ روے بغریباں تے کی گزر دیں تو امام فرماؤں دے بے آدمی آیا دروازہ کھٹ کر رہا حضرت علی نے کہے پچھیا پریشان آدمی سے ہونے آیا کہ چار سو چرم کسے دا کردہ دینا میرے پر لے کشنی میں نمتان کی امیر المومین اے اسے بے گئے چار سو چرم کو دے کھول لے آکے اے حوالے کی کہا کہ کار گیا بڑے پریشان تکھا چوانسو بہنگے سکی بڑے پریشان سکی تکھا چوانسو بہنگے سکی چار سو چرم پییاں دینا تے رو دے کھنگا نگا دینا ہی چھو رونا فرمایا رو دا ایس تے رو چار سو چرم پییاں دے رو نا ایس تے رو میرے پرہادی میں خبر لیں دے سکتا تکر ان تاکہ آکے میرے بھو گر جوانا کے روکے گر سرونی تے میرا گناہ میرا کام سے پتہ رکھ گا کون دکھی اگر وہ میں نہیں کیتا میرے تیروں نا کہ علی تیرا کام سی غریبان کی خبر لینڈا ہے اگر ہی دینا تنگ ہو جا 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 کے نکلی کر سی بھائیے میرے پراور جنر کو تارے مسلمان پردے سی بینہ بھی فرشتے اٹھر دے سی جنہ بھی اللہ مرشتے فکر سی بینہ بنا کچھ ایر سکے جتو سی ہوتے نہیں رہے وہ معزد سے دمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر قرآن چھڑتا تھا جنہ بھائیے رشتے داری کمونڈا بنگیا ہوں کوئی نہیں ہو جی ساری مخلوق پھر برابر دیا وہ کافران کو جتیاں سانوگردائے حق بنا اے بلکل ہیتنا جو پینجے نمبردار ہوں حکومتوں دے کسی ایک صورت دا کمی کو چھتر مدابی یہ ہو رہے کہ جنہیں ہم تا کمی سی آجو ساڑے 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 سوار رہا اور اسی سارے کروکڑی بیچھے کام بنے ہیں وہ سوپر پاور ہے وہناں نا بکار ہو بھائی ایک بہتدہ کی ہوگی جس اللہ نے چھتتا بھائی ساڑے ساڑے پاکاتے ہیں ساڑے ساڑے کام بنے ہیں برگ نرادش میر امہ کرندہ دونہی ہوں نے نماز پاڑتے ہیں ساڑے کرنا ایک کووی ساڑے 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 کے جلسے یا زمین کم دی ساڑے اور وہ جانڈا ساڑے پہتنا چاہیدہ چاندنوں کو ٹکڑے ہونا چاہیدہ اللہ کو کم کردن رہا ہے وہ سجدہ انکی چھے این زمان جو سربزیری ہے چنیس اندروز جو فقیری ہے چنیس ہونو سجدہ کی ہے بجن میں بڑھے کو نہیں اٹھا جاندہ انچوں ڈگاں ہیں توان سر بھی نہیں چک سکتے سوائے کمزورت بڑھے سے سجدہ ککھ بھی نہیں بھی آنشکوں ہیں ربی اللہ علا قضاست اے او روبا ذاب دو تو اللہ میرا رب سب تو اللہ میں کیسے تو کیوں ڈالا رکبرانا میرے ربی تاکتوں نے بڑی کو تاکتے ہونو کی چھے ہی یہ گناہ ہے اوستیہ تکریر احمد گل کرے ربزہ گناہیں گے کچھور تیرا کچھور میرا جپنا نہیں ربن رضی رکھیا ناراض اس طرح سارا سلوک ہونا ہے اے دا ایلاد کوئی نہیں بھی تسی برا کو علاق کرو بد دوانا کرو کوش ہی نہیں اپنے آدم دوبارہ مسلمان بنو پھر رسول اللہ طریقہ پناہ لو جو میں رمضان چاہ جاندے دے مسلمان سارا سال کی دے باندھ ہوگی تھیرنی ہے اللہ حکم پاہی وقت سے رمضان سے اللہ انڈا مارو دوارے خرط کرو اے میری یہ پہنائی سوزی ایک واقعہ اور ہمیں برز کر دیم اگر یہ ماما کی دے گی عبداللہ بن زبیر رضی 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 محاصرہ اور مسلمانہ نام رابعہ نے مکہ کی چہرے اللہ تعالیٰ دے شہر تر مسد حرام پتر پراہ ساتھ تھا وقت رہ کے ناظرک سارے نے معافی منگلی حجاج بن یوسر کو عبداللہ بن زبیر تناہ رہے گئے ماں کو گئے ماں نابینی ہو چکی اسماع بنت ابی بکر حضرت اعو بکر صدیق ازنی وڈی بیٹی اممہ اشادی وڈی پہن جا کے پچھا نابینی سے اممہ گل کر سکے پتر اور پراہ دریاں نے معافی منگلی حجاج بنائی ہے میں نے کیا نہیں ماں نے آکھا بیٹا گھر سوٹ اگر تو اللہ دین واسطے اٹھیا تھے پھر میں نے پچھل دی لوڑنی جان دے دی چکی پھر نہ سرک نہیں جے تو دنیا واسطے روڑنی مگر لیا سینا اپنا آپ ہی برباد چکتا ہی تو اپنا آپ ہی برباد چکتا ہی تو نمبر یہ کیوں فیصلہ آپ کرتے ہی نہیں کیا یہ حق دے نا سواری تاغنبہ سیری کٹیا گیا اور بعد کٹیا بھی گیا مہینہ داش درخت تے لٹ بھی گئی سی مسلم سے اممہ نال لے کے لونڈی انہوں ہاتھ پگرا کی گئی اور انہوں نے پوچھا او سے غم نال لے کیا بہتے وقت نہیں آیا سوار سواری تترا مسلمانہ بھی ظالم حکم انہوں نے نینے بعد اتاریا یہوڑیوں نے کبران مکیوں بھار سرکتا دمامی کرنے صحابی رسول اللہ اس روح کا مگر اممہ نے ہاتھ پیر کے لکھا تو کتنے اٹھانک تحال پئی نہیں کمید دے چھلے تحال کے پیر اور نزا سنا کرے تے ہاتھ پیر کے کہا کہ ابداللہ جوڑے رب دے را جان دے نکل دے اور تحالہ نہیں پیر یہ ہو دیا ماما سیتے یہ ہو دے پاہی غریبان دی خبر لینوارے سی خریفے دینا دی رب مدل کہتا یہ تو میرے تو اڈیو پلے ہیں نہیں رب دا نا گلا کرو تو چیزیں چھلا ہوگا نہیں یہ گلا پہلی چھوٹیاں نہیں بلکل ستیاں اور ہون بھی ستیاں ہو سکنیاں یہ ایسی اپنے آدموں بنائی تے دے نہیں نا یہ تو انکہ بتر حالات ہو رہا تے دے اس وائے دے بہلا کون دعا کی تبی اللہ سانو توبہ دی توفیق دے دے مر گئی نا حرکتان تو تیرے بندے بن لیے وآخر اضاوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد ربنا فرغدائنا سبنا و سب تقدامنا و انصرنا للقوم الكافرین ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا برحمتك من القوم الكافرین اللہم انصر لسلام والمسلمین و اخذر الكفرات والمشرکین یا حیو یا قیوم برحمتك نستخیف اصلح لنا شأننا كلہو و لا تقلنا الى انفسنا ترفتا ہے اللہم استعملنا بسنت نبی کا و توفنا راملت ہی وعیدنا من مذلات الفتن اللہم وفقنا لما تحب و ترزا و جل آخرتنا خیر من نورا اللہم علف بین قلوبنا واسر حضات بیننا اللہم علف بین قلوبنا واسر حضات بیننا اللہم ارزقنا تیبا و استعملنا صالحا و صل اللہ تعالی عبداللہ و رسولی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و سحابتنین سیدنا و سیدنا و جل آمین سیدنا و جل آمین